سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ چیپا حیران ہوئی ملانگ کے پاس داشیہ سٹریٹ کے گارڈ کا ڈاکن دے کر اس لئے پوچھنے لگی کہ آخر تم ہو کون ملانگ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ آخر کیا جواب دوں لیکن تب ہی چیپا کو لگنے لگا کہ یہ اسی کا گارڈ ہے جو کہ اس کے داشیہ پیلس میں رہتا آیا ہے ماسک لگا کر اس نے چیپا خوش ہوئی اور ڈائیٹ ملانگ کو حق کر لیتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ فائنلی مجھے اپنے داشیہ سٹریٹ کا کوئی تو ملا تو تم ہو لانگ بھی جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں اور میں بھی آپی کی طرح یہاں آیا ہوں یعنی جب اس دن میں آپ کو بچانے کے لیے وولف کنگ اور لیو جن سے فائٹ کر رہا تھا تو تب انہوں نے مجھے بہوش کر دیا تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بی سٹی میں پایا پتہ نہیں یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو تب چیپا سیریس ہو کر بتانے لگی کہ ان کا مین ٹارگٹ میں ہوں یعنی وولف کنگ میرے بیوٹی سے امپریس ہو گیا ہے اس نے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ سن ملانگ من ہی من چیپا کی باتوں پر ہسنے لگا چیپا پوچھتی ہے ویسے کیا تم نے کبھی وولف کنگ کو دیکھا ہے وہ بہت زیادہ روڈ اور مانسٹر کے جیسا ہے تو تب ملانگ بتاتا ہے کہ ہاں میں انہیں جانتا ہوں وہ میری فائٹنگ سکل سے امپریس ہوئے تھے اس لئے انہوں نے مجھے پہلے اس کا گارڈ بنایا ہے اور آپ جتنا انہیں برا سمجھتی ہو وہ اتنے بھی برے نہیں بٹ چیپا کہنے لگی کہ اس ٹائم ایمپورٹنٹ یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہمیں اب یہاں سے واپس داشے سٹیٹ کیسے جانا ہے میں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لوں گی تب تک تم بھی میرا ساتھ دینا پھر جب ہم فائنیلی داشے سٹیٹ پہنچ جائیں گے تو تب میں تمہیں اپنے انکل سے بول کر بڑا انام دلاؤں گی جس کی ایواز سن ملانگ ہسنے لگا کہ تب ہی لیو جون بھی وہاں آ گیا چیپا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ پرنسس آپ کہاں ہو تو تب چیپا اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی ویل اپ دکھایا گیا چیپا واپس فیلس آ چکی ہے جس سے ہونگ شی پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی کہ پرنسس آپ کہاں چلی گئی تھی تو اس پر وہ بتاتی ہے کہیں نہیں بس وک کرنے اور میں ملانگ لیو جون کو سمجھا رہا تھا کہ آج سے تم مجھے چیپا کے سامنے کینگ نہیں بولوگے بلکہ شیونگ کہہ کر بکار ہوگے کیونکہ میں نے چیپا سے اپنی آئیڈنٹی چھپائی ہے یعنی اس کو لگتا ہے کہ میں داشے سٹیٹ کا گارڈ ہوں جو یہاں اس کی ہیلپ کرا سکتا ہے بھگانے میں تو تبلیو جون مان گیا کہ وہ چیپا کے سامنے ڈے ٹائم والے ملانگ کو شیونگ کہہ کر ہی بکارے گا کیونکہ اب صرف یہ ایک راستہ ہے چیپا کو امپریس کرنے کے لیے اور وہیں چیپا پورے بیسٹ فیلس کا میپ ریڈی کر چکی تھی کہ مجھے کیسے کیسے بھاگنے کا ٹرائے کرنا ہے لیکن جب جیسی ہونگشی وہاں آئی تو تب وہ اس میپ کو چھپا دیتی ہے بائی دوے ہونگشی چیپا کے لیے لینچ لائی تھی لیکن جب جیسی چیپا نے اس کھانے کو دیکھا جو کہ صرف کچھی ویجی ٹیبلز تھی اس لئے یہ دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ تو صرف میٹ کھاتی ہے اس لئے پوچھنے لگی کیا یہاں کے سبی لوگ صرف ایسے کھانے کو کھاتے ہیں تو تب ہونگشی بتاتی ہے کہ ہاں یعنی بیسٹیٹی کے سبی لوگ ویجیٹیرین ہے تو تب یہ بات سن چیپا اور بھی زور زور سے روئی کیونکہ اب تو اسے صحیح میں واپس گھر جانا ہے ویل اپ نیٹ سے ان میں دکھایا جاتا ہے کہ مولانگ جو کی شاہی ور کر رہا تھا کہ تب ہی وان جی وہاں آئی ایک دوسرے سینہ پتی کے ساتھ جسے روکنے کی وہ پرسن بہت کوشش کر رہا تھا مگر وہ رکتی نہیں تو تب مولانگ نے اپنا فیس ہائٹ کر لیا وان جی کمپلینٹ کرتی ہے کہ اس لڑکی کو پانیشمنٹ دی جائے جو کہ کل خود کو آپ کی فیوچر وائف بتا رہی تھی یعنی اس نے سٹی میں بہت نقصان کیا ہے ادھر سے ادھر بھاگ کر اوپر سے میرے ساتھ بات تمیزی بھی کی تو تب مولانگ پوچھتا ہے کہ جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکی بھی سٹی کی فیوچر کیون بننے والی ہے تو تب بھی تم نے آخر کیوں اس کا پیچھا کیا اور کیوں اسے سب جگہ بھگوایا اس چیز کے لئے تو تمہیں سزا ملنی چاہیے تو تب وان جی چپ ہو گئی کیونکہ کہیں نہ کہیں گلتیاں اس کی بھی ہیں اس لئے اس کے ساتھ والا پرسن اسے کھیشتے ہوئے وہاں سے لے جاتا ہے اس کا مطلب مولانگ اب کہیں نہ کہیں چیپا میں انٹرسٹ لینے لگا ہے اس لئے آج اس نے چیپا کا سٹینڈ لیا بٹلیو جن مولانگ کو ٹیس کرنے لگا یہ بولتے ہوئے باتے ہی اتنے ہنگامے کر دیئے پتہ نہیں شادی کے بعد آپ کا کیا ہوگا تو تب مولانگ پوچھنے لگا مطلب یعنی میں کنگ ہوں اس لئے وہ مجھ پر ہاوی نہیں ہو سکتی تو تب لیو جن بس ہستا ہی جاتا ہے ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانگ شیونگ بن کر لیو جن کے ساتھ چیپا سے ملنے آیا جہاں چیپا کو مولانگ سے انٹریڈیوز کرائے گا یہ بتا کر کہ ان کا نام شیونگ ہے جو آج سے آپ کی بھی دیکھ رہے کریں گے تو تب چیپا خوش ہوئی اس لئے بولتی ہے کہ اچھا گر ایسا ہے تو تم ہنگ شی کے ساتھ باہر جاؤ کیونکہ مجھے ان سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے تو تب لیو جن ہنگ شی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا جس کے جاتے ہی مولانگ نے چیپا کو بی سٹی ٹاکن دیا تاکہ وہ آرام سے سٹی میں گھوم سکے یعنی اس کو وان جی جیسی کوئی بھی لڑکی دوبارہ پریشان نہیں کر سکے تو تب چیپا خوش ہو گئی لیکن یہ ٹاکن صرف ویس چیڑی کے اندر اندر کا ہی ہے اور چیپا ایکسائٹڈ ہو کر مولانگ کو میپس دکھانے لگی کہ ہم کیسے کیسے یہاں سے بھاگیں گے اور کیا کیا کریں گے تو تب مولانگ سمجھاتا ہے کہ تم اتنا کچھ پلان کیوں کر رہی ہو یعنی تم وولف کنگ سے دوستی کر کے ان سے بھی دوران سے سب پوچھ سکتی ہو یعنی تمہیں داشیہ سٹریٹ کا راستہ جاننے کے لئے کنگ کے کلوز ہونا چاہیے کیونکہ صرف انہی کو اصلی راستہ پتا ہے لیکن چیپا نے صاف انکار کر دیا کی نہیں میں پوچھوں گی نہیں کیونکہ مجھے وہ کنگ بلکل بھی پسند نہیں یعنی وہ بہت برا ہے تب ہی تو وہ مجھے یہاں کٹنیپ کر کے لیا تو تب مولانگ چپ ہو گیا کیونکہ اس نے تو یہ سب مجبوری میں کیا ہے کہ تب ہی مولانگ کو چیپا کے پیٹ سے عجیب آوازیں آتی ہیں اس لئے مولانگ سمجھ گیا کہ یہ بھوکی ہے اور چیپا بھی بتا دیتی ہے کہ میں بینہ میٹ کھائیں نہیں رہ سکتی تو تب یہ سن مولانگ کچھ سوچنے لگا اور وہیں دوسرے طرف ہانگشی اور لیو جون بھی اچھا ٹائم سپنٹ کر رہے تھے یعنی صرف ہانگشی نہیں بلکہ لیو جون بھی ہانگشی کو لائک کرتا ہے لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے اپنا لوف شو نہیں کرا سکتا ہے ویلم نیکٹ سین میں چیپا ہمت توڑ چکی ہے یعنی اس کا بھوک کے مارے برا حال ہو چکا ہے کیونکہ وہ جب سے بی سیٹی آئی ہے یعنی کل رات سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اس لئے وہ ہانگشی کو آرڈر دینے لگی کہ کہیں سے بھی مجھے میٹ لا کے دو ورنہ میں مر جاؤں گی تو تب ہانگشی کو مجبوراً میٹ ڈھوڑنے نکلنا پڑا مگر تب ہی اسے راستے میں لیو جن ملا جو کہ بتاتا ہے کہ میں آلڈری پرنسس کا فیوریٹ روز چکن لا چکا ہوں جسے سیکرٹ لی لانے کا آرڈر کنگ نے دیا تھا تو تب جا کے ہانگشی شانت ہوئی ورنہ وہ صحیح میں چیپا کے لئے پریشان ہو رہی تھی کہ تب ہی موقع دیکھ لیو جن کو گلوز دینے لگ جاتی ہے جو کہ اس نے خوش سے لیو جن کے لئے بنائے ہیں جنہیں دیکھ لیو جن بھی کافی زیادہ خوش انڈ امپریس ہوا مگر تب ہی روڈلی یہ بول کر چلا جاتا ہے کہ نہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں اس لئے تم انہیں اپنے پاس ہی رکھو تو تب ہانگشی ایک بار پھر اداس ہوئی کہ یہ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا بیہیف کرتا ہے ویل اپ فائنیلی مولانگ چیپا کے لئے چکن لایا جسے دیکھ چیپا کافی زیادہ خوش ہوئی انڈ ہرانی سے پوچھنے لگی کہ تمہیں یہ کہاں سے ملا جبکہ بیس سیٹی میں تو سبھی لوگ ویجیٹیرین ہیں تو تب وہ بتاتا ہے کہ پرنسس میں یہ سپیشلی آپ کے لئے کہیں سے ڈھونڈ کے لایا ہوں تو تب چیپا خوش ہو کر اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے انڈ مولانگ کو بھی اپنے پاس بیٹھنے کو کہنے لگی کیونکہ اس کے اکارڈنگ وہ دونوں داشئے سٹیٹ کے ہیں اس لئے چکن کھا سکتے ہیں لیکن مولانگ کافی منع کر رہا تھا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا لیکن چیپا اسے زبردستی دینے لگی جس وجہ سے چکن مولانگ کے لپس پر لگ گیا تو تب چیپا اسے صاف کر دی ہے جس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز ہوئے اتنا زیادہ کی مولانگ بس چیپا کو دیکھتا ہی رہ گیا ویل اب آفٹر چکن چیپا نے نیو ڈیمانڈ کری کی اب مجھے وائن بھی چاہیے پینے کے لیے تو تب مولانگ سمجھانے لگا کہ ایسا ہونا بلکل بھی پوسیبل نہیں کیونکہ بیس سٹیٹ کے لوگ بہت سینسٹیو ہیں اس لئے ڈرنک نہیں کر سکتے کیونکہ ڈرنک کرتے ہی وہ بہت زیادہ ڈرنک ہو جاتے ہیں تو تب چیپا یہ بات جان کر خوش ہوئی کہ اس کا مطلب بیس سٹیٹی والے ڈرنک ہوتی ہی سچ اگل دیتے ہیں تب تو پھر مجھے ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہیے جسے ایسا بولتا سن مولانگ چپ ہو گیا کیونکہ اس نے خود سے اپنے پیر پر کلہاڑی مار دی ہے چیپا بتانے لگی کہ میرے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے لیکن جب جیسی مولانگ کے کلوز ہو کر اس کو وہ آئیڈیا سمجھانے لگی تو تب چیپا کے ایسا کرنے سے مولانگ انکنفرٹیبل ہوا یعنی اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی اس لئے وہ تب ہی دور ہو جاتا ہے یہ بول کر کہ آپ کو وائن چاہیے نا ٹھیک ہے میں وہ کہیں سے بھی دھون کر میں آپ کو لا دوں گا اور پھر تب ہی وہاں سے چلا گیا اندین لیو جن کے ساتھ اسی راستے پر آیا جہاں سے یہ دونوں دوسری دنیا یعنی داشتے سٹیٹ جاتے ہیں لیو جن منع کرتا بھی ہے کہ آپ کو صرف وائن بائے کرنے کے چکر میں دور اوپن نہیں کرنا چاہیے لیکن مولانگ مانتا نہیں یعنی وہ چیپا کے خاتف داشتے سٹیٹ صرف وائن بائے کرنے چلا گیا اور پھر فائنلی وائن لے کر واپس بیس سٹیٹی آ بھی گیا جہاں چیپا وارٹینڈر کی طرح وائن ریڈی کر رہی تھی اور پھر اسے ہانگشی کو دینے لگی یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا سچ میں وہ بری طرح ڈرنگ ہو پاتی ہے اور پھر تب ہی مولانگ کو بھی ایک پیک بنا کر دیا یہ بول کر کہ ارے تم تو داشتے سٹیٹ والے ہو اس لئے ایزلی اسے پی جاؤ گے جسے پینے سے مولانگ کافی منع کرتا بھی ہے کہ نہیں میں اسے صحیح میں نہیں پی سکتا ہوں لیکن جب چیپا مانی نہیں تو تب وہ مجبوراً اسے پی گیا جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہانگشی ایک گلاس پیتے ہی بہت بری طرح ڈرنگ ہو چکی ہے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بیس سٹیٹی کے لوگ صحیح میں وائن بلکل بھی نہیں پی سکتے تو ہی دھوان بھی کافی بری طرح ڈرنگ ہو چکا تھا جس کو چیپا الگ الگ نظر آنے لگی چیپا حیران ہوئی کہ تم نے تو داشتے سٹیٹ والوں کی نہ کٹوا دی یعنی آخر تم ڈرنگ ہو کیسے سکتے ہو کہ تبھی مولانگ چیپا کے اوپر گر گیا جس کے ایسا کرنے سے وہ بہت بری طرح شوق ہوئی کیونکہ یہ ان دونوں کا فرسٹ حق جو ہے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ مولانگ نشے کی حالت میں چیپا کو سب کچھ سچ بتا نہیں دے اس لئے بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ 3 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے